قصے کہانیوں میں آپ نے ڈائن اور چڑیلوں کے بارے میں بہت بار سنا ہوگا یہ اکثر سونسان جگہوں کو ہی اپنا ٹھکانہ بناتی ہیں جہاں پر یہ رات کے سمیں جادو ٹونا کی مدد سے اپنے کالے کارنامہ کو انجام دیتی ہے اور پکڑے جانے پر انہیں سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے جیسے کہ انہیں زندہ چلا دینا اگر اتحاس میں دیکھا جائے تو ہمارے دیش بھارت کے علاوہ یورپ اور امریکہ میں بھی کہیں مہیلاؤں کو ڈائن یا چڑیل ہونے پر اکثر زندہ جلا دیا جاتا تھا اور اس حادثے کو دنیا وچ ٹرائل کے نام سے جانتی ہے نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مستیریس نائٹس انڈیا اور آج ہم آپ کو اتحاس کی سب سے خطرناک ڈائن اور چڑیلوں کے بارے میں بتائیں گے مدر شپٹن نام کی ایک مہیلا یا جادو کرنی پندروی شتابتی میں انگلینڈ میں رہا کرتی تھی انگلینڈ میں یہ عورت اپنے کالے جادو اور تانترک ودیا کے چلتے کافی مشہور تھی مدر شپٹن دکھنے میں کافی بدصورت تھی اور اس کے بارے میں ایسا مانا جاتا تھا کہ وہ اپنے باپ جو ایک تانترک تھا اور چڑیل ماں کے کسی شیطانی عمل کا نتیجہ ہے اس کی شکل صورت کو لے کر اکثر لوگ اس کا مزاک اڑایا کرتے تھے اس لیے وہ اپنا زیادہ تر وقت جنگل اور گفاؤں میں بتایا کرتی تھی انگلینڈ کے کچھ لوگ مدر شپٹن کو فرانس کے مشہور جودش ناسترڈومس کے برابر کا مانتے تھے کیونکہ اس عورت نے سپینش ارمیڈا کی ہار سولہ سو چھاسٹ میں لندن میں لگنے والی بھیانک آگ لندن میں پھیلنے والی رہسے میں بیماری اور کوئین میری کی سزائے موت کی اکتم سٹیگ بھویشوانی کی سمیہ کے ساتھ ساتھ مدر شپٹن کا خوف علاقے میں اس قدر پھیل گیا کہ لوگ اس پر ہاتھ ڈالنے میں یا سزا دینے سے بہت دردے تھے اس لیے یہ عورت سامانے موت مری اس کے مرنے کے بعد جس جگہ اسے دفنایا گیا وہ جگہ آج تک منحوس اور اپویتر مانی جاتی ہے اب اس جگہ کو مدر شپٹن کی قبر کہا جاتا ہے یہ جگہ آج بھی بریٹین کے لوگوں کے لیے دہشت اور خوف کی نشانی ہے ایلیس گیٹلر آئر لینڈ کی پہلی عورت تھی جسے چڑیل قرار دیا گیا تھا ایلیس نے کئی مردوں سے الگ الگ جگہ میں شادیاں کی اور یہ سبھی مرد بڑے ہی رہسے میں دھنگ سے بیمار پڑے اور پھر موت کا شکار ہو گئے جبکہ ایلیس ایک کے بعد ایک طاقت اور شہرت حاصل کر دی گئی کچھ ہی سمیں میں اس کا خوف پورے علاقے میں پھیل چکا تھا یہاں تک کہ جب اس کے آخری پتی کی موت ہوئی تو اس کے اپنے بچوں نے اس پر جادو ٹونا اور اپنے باپ کی موت کے آروپ لگائے آئر لینڈ کے بشپ نے ایلیس کو گرفتار کرنے کے آدیش چاری کیے لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی ایلیس کا دب دبا علاقے میں اس حد تک پڑھ چکا تھا کہ اس نے الٹا بشپ کو ہی سترہ دنوں کے لیے جیل میں بند کروا دیا اس کے بعد عام جنتہ کے دباق کے قارن چانسلر نے ایلیس کو رات و رات قائب کر دیا اور اس کے بعد ایلیس کیٹلر کسی کو نظر نہیں آئی سال انیس سو چوالیس میں ہیلن ڈنکن نام کی ایک بریٹش مہیلہ آخری قیدی بنی جس پر ایک چڑیل ہونے کا آروپ تھا ہیلن اپنی روحانی طاقتوں کے چلتے کافی مشہور تھی لیکن سال انیس سو اکتالیس میں انہی طاقتوں نے اسے مجرم بنا دیا جب ہیلن نے یہ دعویٰ کیا کہ ایچ ایم ایس برہم نامی ایک جہاز کے ڈوبنے میں خود بریٹش نیوی کا ہاتھ تھا اور اسے یہ بات ایک مردہ فوجی کی آتما نے بتائی تھی ہیلن کے اس دعویٰ نے بریٹش آفیسرز کو ہلا کر رکھ دیا اسے ترنت گرفتار کر لیا گیا اور کالا جادو کرنے کے اپراد میں دس مہینوں کی سزا سنائی گئی لیکن سال انیس سو چھپن میں ایک رہیسے میں مکان سے ہیلن ڈنکن کی لاش پرامد ہوئی کہا جاتا ہے کہ اس کی موت ایک خطرناک ریچول کرتے سمیہ ہوئی تھی لیکن اس بات میں کتنا سچ ہے یہ آج تک ایک رہیسے ہے سترمی شتابدی کے دوران سویڈن میں ایک خطرناک اور بہت طاقتور ڈائن رہتی تھی جس کا نام میلن میتس ڈاٹر تھا اس ودوہ عورت پر کالا جادو شیطانی شکتیوں سے تعلقات رکھنا اور بچے چرانے کا آروب تھا جو خود اس کی بیٹی نے اس پر لگایا تھا کیونکہ کالا جادو کے چلتے میلن نے اپنے نواسوں کو بھی نہیں بکشا تھا بلکہ انہیں اگوا کر کے شیطان کے لیے ان کی بلی دے دی میلن کو گرفتار کیا گیا لیکن اپنا جرم قبول نہ کرنے پر اسے زندہ جلا دیا گیا حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ زندہ جلائے جانے کے دوران اس نے چیخنے چلانے کی ایک بھی آواز مو سے نہیں نکالی انیسویں صدی میں امریکہ کے علاقے نیو اورلینس میں میری کیتھرین نام کی ایک بہت بدنام عورت رہا کرتی تھی جس نے وہاں پر شامہ نظم ووڈو یعنی کالا جادو اور شیطان کی پوجہ کی نیو رکھی میری کیتھرین اور دوسری جادو گرنیوں میں صرف ایک فرق تھا کہ میری کیتھرین اپنی تانترک کریا کسی سے چھپ کر نہیں کرتی تھی بلکہ اس کے ماننے والوں کی سنکھیا ہزاروں کی تعداد میں تھی میری کیتھرین کے ماننے والوں کا دعوی تھا کہ وہ اپنے جادوی شکتیوں کی مدد سے اپنا جسم تبدیل کر سکتی ہے اس لیے اسے ماننے والے میری کیتھرین کو آج بھی زندہ سمجھتے ہیں اور اس کی قبر پر جا کر کئی عجیب و غریب طریقوں سے اسے سمبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں باقی جادو گرنیوں کو شیطان کے ساتھ تعلق بنائے جانے کے قارن جانا جاتا ہے وہیں اینجن نام کی اس محلہ کو اس کے بھیانک جرموں کو انجام دینے کیلئے جانا جاتا ہے اینجن دراصل نیتر لینڈز نامک دیش میں ایک دایا ہوا کرتی تھی سولہ سو تیرہ عیسوی میں اس پر بچوں کو پیدا ہوتے ہی ماں ڈالنے پر یا انہیں ماں کے گھر میں ہی ختم کرنے کے آروپ لگائے گئے پر پتا چلا کہ وہ کالے جادو میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایسے جرم کو انجام دیا کرتی تھی انہی بھیانک جرموں کے قارن اینجن کو سزائے موت دی گئی 1590 عیسوی میں سکوٹلینڈ کے بادشاہ جیم سکس اور ڈینمارک کی شہزادی اینے کی شادی بڑے دھومدھام سے ہوئی شادی کے بعد جب یہ شاہی جوڑا واپس سکوٹلینڈ کے لیے روانہ ہوا تب ان کا جہاز کئی بار تیز دوفان کی لپیٹ میں آیا لیکن جیسے تیسے یہ لوگ سکوٹلینڈ واپس پہنچنے میں سکشم رہے واپس پہنچنے پر جیوتیشی اور کالے جادو کا گیان رکھنے والوں کی مدد سے یہ پتا چلا کہ یہ دوفان دراصل کالے جادو کے ذریعے پیدا کیے گئے تھے کوئی ایسا تھا جو بادشاہ اور جیم سکس اور پرنسس اینے کی شادی سے خوش نہیں تھا بادشاہ جیمس نے پورے دیش میں جادو ٹونا کرنے والوں کے خلاف ایک مہم شروع کی انہی دنوں ایگنس سیمسن نام کی ایک جادو کرنی بھی سکوٹلینڈ میں رہا کرتی تھی ایگنس کی شگر جادو کرنی نے بادشاہ کو اس کی خبر کر دی اور اسے گرفتار کروا دیا اس کے بعد ایگنس سیمسن کے ساتھ سختی کرنے پر اس نے اپنا جرم قبول کیا جس کے بعد اسے سزائے موت دے لی گئی مرگا بین نام کی یہ مہلہ جرمنی کی سب سے مشہور جادو کرنیوں میں گنی جاتی ہے مرگا بین کا سنبند کسی غریب طبقے سے نہیں بلکہ وہ جرمنی کے ایک امیر ترین گھرانے سے سنبند رکھتی تھی مرگا بین پر اپنے دو پتی سمیت کئی بچوں کے قتل کا آروب تھا اس کے علاوہ یہ عورت رنگے ہاتھوں جادو ٹونا کرتے ہوئے پکڑی گئی جس کے بعد اسے باقی جادوگرنیوں کے سمیت زندہ جلا دیا گیا امریکہ کے میسیچوسٹس میں سیلم نام کا شہر آج بھی اپنے وچ ٹرائل کے چلتے پوری دنیا میں مشہور ہے سال سولہ سو بیانوے میں اس شہر کی عورتوں کو ایک بھیانک بیماری کا سامنا کرنا پڑا یہ عجیب و غریب خوفناک قسم کا فنگس تھا جو پھیلتا ہی چلا گیا اس بیماری سے پیڑک مہلائے بہت عجیب و غریب حرکتیں کرتی اس سمیے کے ڈاکٹرز بھی اس بیماری کا قارن جاننے میں ناکام رہے جس کے چلتے وہاں کے افسروں نے اس بیماری کا ذمہ دار علاقے میں رہنے والے جادوگر اور جادوگرنیوں کو ٹھہرایا جادو ٹونا کرنے والے کچھ عورتوں نے اپنا جرم قبول بھی کیا جس کے بعد سیلم کے لوگوں نے ان سب کو سزائے موت دی لیکن دوستوں سیلم کا وچ ٹرائل آج تک ایک رہے سے بنا ہوا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سیلم میں موت کے گھاٹ اتارے جانے والی اکثر مہلائیں ہسٹیریا نامک بیماری کا شکار تھی آپ کو بتا دیں کہ ہسٹیریا ایک ایسی مانسک بیماری ہے جس میں انسان اپنی بھاوناؤں پر پوری طرح سے نینترن کھو دیتا ہے لیکن اس بیماری کا سٹیک قارن کیا ہے یہ آج تک کوئی پتہ نہیں لگا پایا ہے دوستوں ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ تیہ کرنا تو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو ان چڑیلوں میں بتائی گئی سب سے خطرناک چڑیل کونسی لگی کیا یہ چڑیلیں اتنی طاقتور تھی کہ اپنی شکتیوں سے اپنا شریر بھی بدل سکتی تھی یا پھر یہ صرف ایک منگڑن کہانی ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی موسیقی